مذہب اسلام نا بہت اچھا مذہب ہے بہت اچھا مذہب ہے مکمل نظام حیات ہے مکمل کس طرح سے انسان کو رہنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے روزہ ہماری تندرستی روزے سے روحانی جسمانی تندرستی نماز کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں جو فیڈیو تھریپی والے لوگ ہیں ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نماز طریقے سے پڑھ لیں تو فیڈیو تھریپی کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا ایک واقعہ ہولی فیملی کے ڈاکٹر کا ہولی فیملی کے ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون گئی کہنے لگی میری کمر میں درد ہے مسلمان تھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نماز نہیں پڑھتی کیا آپ انہوں نے کہا پڑھتے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا اس کو تو یہ درد ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ کی عبادتوں میں ہمارے لئے تندرستی بھی ہے روزہ جو ہے نا یہ جو ہمارے جسم کے اندر فالتو چربی رک جاتی ہے نا فالتو چربی اور اس کے اندر فاسد مادہ زہریلا مادہ ہمارے میدے کے اندر چربی آ جاتی ہے فاسد مادہ جمع ہو جاتا ہے آنٹوں کے اندر چربی آ جاتی ہے فاسد مادہ جمع ہو جاتا ہے اور کتنی غلادتیں ہیں روزہ رکھنے سے وہ ہماری جسم کی چربی میں جو زہریلا مادہ ہوتا ہے وہ جل کے ختم ہو جاتا ہے اور پھر نہیں کتنے زیادہ فائدہ ہیں تو عبادتوں میں ہمیں فائدہ بھی ہے اور روحانی اور جسمانی ہمارے لئے بہتر ہیں لہذا مذہب اسلام کو ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ دیان سے پڑھنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی